موسیقی مزیدوں کو بند کیا گیا تھا ترہاں کتنی مشکل سے گھروں کی چھتوں پر گھروں میں چوری چھپے آدھا کرنی پڑتی تھی سبی کو اس کا علم ہے پر کیا رمضان کا پیغام ہمارے ذہنوں میں کیوں کر نقش نہیں ہو پارا جہاں اسلام بھائی چارہ خود کا پیغام دیتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور یہ جگہ پر قرآن خود کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی کی طرح مومن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گے خیر آس تمام باتوں کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کے کن کن آمالوں پر ماتم کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا جبکہ تمہیں صفحہستی سے مٹھانے کی ساجیش روزانہ ہر لمحہ چلی جاری ہے بلغام ظلہ کے مڑلگی سے خبر حاصل ہو رہی ہے کہ عید کی نماز میں کس مسلک کا امام ہو اور فلان مسلک کے امام کے پیچھے نماز آدھا نہیں ہوگی کی طرح آج بھی گھٹیا اور تفرقی کی جہارت میں ملویس لوگوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے آخر کیا اب بھی جاغنے کا وقت نہیں آیا لہٰذا پلیس تھانے تک معامل آگایا اور آخر میں نمازوں کو بجائے ادھا کے مسجدوں میں ہی آدھا کرنے کا حکم انتظامیاں کی جانب سے دینے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے یہاں مسلک اختلافات ہونے کی بات کہی جاتی ہے دیوبندی بریلی کی تقرار کافی پرانی ہے دو سال تک کورونا کی وجہ سے پولیس انتظامیاں یا وابورڈ نے سلک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جہاں جن کے رغو پے میں مسلک کا زہر اندر تک داخل ہو چکا ہو کیسے بان سکتے تھے لہذا امامت اور خطبہ اس طرح دونوں مسلکوں کو بات کر دیا گیا تھا اس سال جب کسی طرح کی پابندیاں نہ ہونے کی وجہ سے ادھا میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا لیکن یہاں اسلامی بھائی چارے کی بجائے مسلک اختلافات کے سبق پڑھ کر آئے کچھ لوگوں نے پہلے ہماری جماعت امامت کرے گی یا پھر فلاں جماعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہتے ہوئے اختلافات شدت اختیار کرنے لگے آخر میں مجبوراً حکومت کو مجزدوں میں ہی نماز ادا کی جائے کا حکم نافیز کیا گیا یہاں تک کہ اس اختلافات کو ہوا دینے والوں میں کچھ نام نحاب دینی ذمہ داران کا بھی کردار ہونے کی بات کہی جا رہی ہے جو بھی ہو لیکن جہاں مسلمانوں کے زندہ رہنے پر ہی ہی سوال اٹھائی جا رہے ہو انہیں کھلے عام نسل کشی کی بات کہی جا رہی ہو مسلمانوں کو اچھوتا بنانے کا منظم انصبہ بنا دیا ہو ایسے وقت میں بھی اگر ہم مسلک کے دائرے چھوڑ کر مسلمانیت پر آنا نہیں چاہتے تو یقین ان اس معاشرے کا کٹنا لازم ہو جاتا ہے سمجھ میں بنا کر نیکی کر رہے ہیں سمجھتے کیا یہ معاشرہ اس طرح آپس میں ہی لڑنے کا عادی ہو چکا ہو کیا فرقہ پر اس سے لڑ پائے گا یہاں تک سنا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بجرنگ دل آرست سے بھی زیادہ دشمن مسلک والوں کو سمجھتے ایسے وقت میں اخترافات تمام تفرقے تمام رجیشوں کو بھلا کر ایک امت بن کر اتحاد کا مزارہ نہیں کرتے اس طرح اور بھی زلیل ہوتے جائیں میرا تمام نوجوانوں سے اپیل ہے میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان آگے بڑھے جو نپرتی گروہ ہمارے درمیان پنب رہے ہیں انہیں عہدوں سے ہٹا کر اتحاد اتفاق کا مزارہ کرے کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے اللہ ماہ اکبال نے کہا داگی سجود اگر تیری پیشانی پر ہے تو کیا کوئی ایسا صدہ بھی کر کے زمین پر نشان رہے اسی طرح اللہ ماہ اکبال نے اسی آپ سے اختلافات کہا کہ منفات ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک کچھ بڑی بات ہوتی کہ ہوتے مسلمان بھی ہیں آگے یہ بھی کہا کہ تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو اب اس قوم کا محافظ کیا اللہ ہو سکتا ہے جو ہر بات میں مسئلہ کو لے کر لڑتی ہو جب قرآن نے کہا کہ تم ایک جسم کی طرح ہو حدیث چک چک کر امت کو متحد ہونے کی باتیں بیان کر رہی ہے تو آخرہ ایسے کون سے مدر سے ایسے کون سے دینی رہبر سے رہبری حاصل کرتے ہوں گے جو ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں اور اس پر فقریہ طور پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں اس آخری دور میں نوجانوں کو ہی آگے بڑھنا ہوگا اور قیادت کو محض ایک امت کی بنا پر اپنے ہاتھ میں لے نہ ہوگا کچھ فتنے ضرور اٹھیں گے لیکن ان فتنوں کو پیروں سے روند نہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ شاید اب سنگی ویچاردارہ کے لوگ ہمارے گھروں میں میر صادق پیدا کرنا چاہتے ہوں گے ویسے بھی منافقت کھل کر سامنے آ رہے ہیں مخبیر خبریوں کی تو بھرمار ہو چکی ہے ایسے میں آپ سے اختلافات کا طوفان قوم کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے لہٰذا یہ نہ ہو سکت آگے بڑھنے سے پہلے روک نہ ہوگا وقت ہی ضرورت ہے ورنہ آر ایسے بجرنگ دول تو بعد میں آئیں گے آپ سے انتشار قوموں کو خوک لا کر دیتی ہے اس واردات کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور نفرتی چھنٹوں کو تلاش کر محلے کے سمجدار ذمہ دار اس اختلافات کو دفن کرنے کی کوشش کر ورنہ آپ سے اختلاف انتشار قوموں کو ہی دفن کر دیتا ہے اس کا خیال ہم سب کو رکھنا بہت ضروری ہے آزو نگر ینگ کمیٹی کی جانب سے افتاری کا احتمام کیا گیا تھا جس میں روزداروں نے حصہ لیا اور کمیٹی کے نوجوانوں کو نیکی کا موقع دیا خبر خاصل سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد میں شکریہ اللہ آفیس موسیقی